جب سے سال دو دار بھی شروع ہوئے عجیب و غریب واقعات رونوما ہو رہے ہیں انہی عجیب و غریب واقعات کے پیش نظر ہمیں بھی کچھ عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں اور میں نے بھی کچھ عجیب و غریب مناظر اپنی عجیب و غریب واقعوں سے اوبزرف کیے تو میں نے سوچے کیوں نے اس کے اوپر ایک ڈسکشن کیا جائے ہاں تو بھئی پہلی عجیب و غریب چیز جو میں نے اوبزرف کی وہ یہ کہ مسجدوں میں جو ہے وہ جماعت تھوڑے ڈسٹنس کے ساتھ پڑھائی جارہی ہے اس اوپی اس کے اوپر عمل کیا جا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی نماز پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ فوراں بھاگتے ہیں صحیح باہر نکلتے ہیں تو وہ جو ہے پھر سارے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ گیڑ سے نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ بلکل جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں اتنا اندر گھسرے ہوتے ہیں کہ جو پیچھے والے ہوتے ہیں اس کے نتنوں سے جو سانس نکل رہی ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو محسوس ہو رہی ہوتی اتنا وہ آپ کے قریب آیا ہوتا ہے اور پھر بول لو گھرمی کسی نہیں ہو رہی ہے ابھی تو بھائی جو پیچھے ہو کے کھڑا ہو جا تھوڑا تو آپ کو جو کرونا ہے وہ صرف نماز کے دوران ہی لگی گا اس کے بعد نہیں لگ سکتا جب آپ بھار جا کے ایک ساتھ سارے جمع ہو جاتے ہیں تو یہ بھی بڑی میں نے عجیب و غریب چیز جو ہے وہ observe کی اچھا دوسری عجیب و غریب چیز جو کہ میں نے notice کی وہ یہ کہ جب آپ بھار جائیں تو ریڑی والے جو ہے یا سبزی والے کی جو دکان ہے وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو کرونا نہیں لگ سکتا ہے بھئی لیکن اگر آپ کسی بڑی شاپ میں جاتے ہیں یا پھر مانڈ جاتے ہیں تو وہاں پہ chances ہیں لگنے کی تو وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ line میں لگنا پڑے گا تین فٹ کا فاصلہ آپ کو maintain کرنا پڑے گا اور وہ بھی جو ہے نا صرف line کے درمیان لگی ہے پھر آپ جب اندر مانڈ میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ تو وہ یہ lip time جب کش جب کا اس کے بعد payment کے line وہ بھی جو ہے وہ سب قریب قریب ہوتا ہے اس کے علاوہ جو اندر بندے ان کے helper کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی سب کتنے لوگوں سے وہ touch ہوتے ہوں گے وہاں پہ مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا اب تیسری چیز جو کہ اسی سے link ہے وہ یہ کہ آپ نے جو ہے وہ حکومت نے اجازت دے دی کہ markets کھولنے کونسی market جو چھوٹی markets ہیں یا پھر جو main market بھی آپ کہہ لیں صدر وغیرہ یا پھر لیاقتباد لالو کھیت وغیرہ وہاں یہ آپ نے markets کھولنے کی اجازت دے دی جو کہ علاقے صدر وغیرہ کے زیادہ تر congested ہوتے ہیں وہاں پہ تو زیادہ chances ہیں کہ اس کو follow نہ کریں اس کے برعکس جو malls ہیں وہاں پہ زیادہ chances ہیں کہ SOPs کو follow کیا جائے تو وہ جو ہے وہ آپ نے کھولنے کی اجازت نہیں دی اچھا اب چوتھی چیز جو کہ اسی سے link ہے وہ یہ کہ ہماری حکومت نے جو ہے وہ اجازت دی ہے کہ آپ ہفتے میں چار دن کام کریں یعنی کہ four days جو ہے وہ آپ کے working days ہوں گے اور وہ بھی چار بجے تک ارے بھائی ہماری تو عوام ہی جو ہے وہ بارہ بجے سو کے اٹھتی اوپر سے جو ہے وہ رمضان اس میں میں بھی شامل ہوں تو ہماری تو عوام ہی بارہ بجے نکلے گی اور جو سارا ٹرائفک ہے وہ کہاں پہ شفٹ ہو رہا ہے بارہ سے چار بجے کے درمیان ساری عوام ایک سار نکل رہی ہے اور زیادہ chances اب بڑھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ کرونا پھیلے گا تو یہ ایک ایسی policy ہوئی اور باقی یہ جو تین دن ہے وہاں پہ شاید کرونا سے کوئی settlement ہو گئی ہے ارے بھائی آپ جو ہے وہ اجازت دیں کہ ساتوں دن میرے سجیشن یہ ہے کہ آپ اجازت دیں کہ ساتوں دن جو ہے وہ کاروبار ہونا چاہیے بھلے ہی جو ہے وہ آپ سات بجے مارکٹس بند کر دیں لیکن جب آپ سات دن جو ہے وفتے میں کام کر رہے ہیں automatically آپ کا جو ٹرافک ہے رش ہے وہ ڈائیورٹ ہوگا ساتوں دن پہ تو لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں بھاگیں گے اور چار بجے تک بھی انف نہیں ہے کم از کم چھے بجے تک ہونے چاہیے رمضانہ اس کے بعد اس ٹائم کو بڑھایا جائے اب مجھے جو اس کی پولیسی کی سمجھ آرہی وہ یہ ہے کہ بھئی ایسی پولیسی بناو گے لوگوں کو رش بڑے کرونا بڑے تاکہ جو ہے ہم پھر سے لوگ ڈاؤن لگائیں اور پھر جو ہے وہ تعداد بڑے گی اور ہم مانگیں گے ایڈ یعنی کی ڈالرز تو بھئی یہ تھی کچھ عجیب و غریب چیزیں جو کہ میں نے observe کی اگر آپ نے بھی کچھ عجیب و غریب observe کیا ہے تو کامنٹس میں ضرور شیئر کیجئے اور خوش رہیے اللہ حافظ